بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز جائن پاکستان ائر فورس ایز ای کمیشن افیسر آپ ابھی یہ پلائے کر سکتے ہیں آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ریجسٹریشن کرانے کی جو طریق ہے اور جو ٹریڈ ہیں دنے سے پہلے اگرچہ چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ضرور سبکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بیٹرن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ دیں ڈیر فرینڈز آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں آپ ایر فورس کے مختلف دپارٹمنٹس میں اپلائے کر سکتے ہیں جن میں جو ٹی پائلٹ ہے نیوٹیگرل انجینیرنگ کورس 109 ایر فورس دیفنس کورس 11 لوجسٹک کورس 8 ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹیز کورس اس کے علاوہ ایر دیفنس 129 CSC SSC ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹیز کورس 129 CSC SSC اکونٹس برانچ 129 CSC اور SSC انفرمیشن ٹیکنالوجی اپیٹی برانچ ایڈیکشن برانچ انجینیرنگ برانچ لیگل برانچ اور لوجسٹکس برانچ ہر برانچ کی اپنی اپنی ریکوائیڈمنٹس ہے آپ اس کے مطابق اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ 7 فروری سے لے کر 16 فروری 2022 تک آن لائن اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اپلیکیشن دینے کا طریقہ کار بہت ایزی ہے آپ ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کر www.jainpef.com ویب سائٹ پہ جائیں وہاں سے آپ اپنی آن لائن اپلیکیشن دے سکتے ہیں ریکوائیڈمنٹس جو ہیں ریچنگ فکلٹیس از لیکچرار انسٹرکٹر فار پی ایف کالج سرگودہ اینڈ لوٹوپا ایس پی ایس اس سی کے لیے پی ایف کالج سرگودہ میل اور فی میل دونوں دے سکتے ہیں کمیسٹری لیکچرار بی ایس ایم ایس سی کمیسٹری فرسڈ وی انہی ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کی ایج جو ہے پچیس سے پینتیس سال تک ہونی چاہیے ہائیڈ آپ کی پانچ فوٹ چار انچ اور فی میل کے لیے پانچ چار فوٹ دس انچ تک ہونی چاہیے سیلیکشن پروسیجر پی ایف میں اپلائی کرنے کے لیے جوائن پی ایف ڈاٹ کار ارنومنٹ ڈاٹ پی کے پر جانا ہے اس کے بعد آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح ڈاٹائزمنٹ آئے جائے گا اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے یہ نیچے رڈ آئے گا اس کو پیر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سین ایسی انٹر کرنا ہے سین ایسی انٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ آ جائے گا جب نیکسٹ آ جائے گا آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ کورس آ جاتے ہیں اپلائنگ آن لائن فلوائنگ کورسز ابھی اس وقت جو کورس چاہ رہے ہیں آپ ان کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کی مکمل معلومات آپ کے پاس آ جائے گی آپ کی عمر آپ آپ کے کولیفکیشن آپ کی ہائٹ جس سامنے کے لئے آپ کلک کریں گے اس کی مکمل ڈھٹیل آپ کے پاس آ جائے گی انجنیرنگ کے لئے کرتے ہیں تو آپ کی یہ جا جائے گی 38 سے 30 سال پاکستانی ہونا چاہیے میریڈ ان میریڈ ہونا دونوں چل سکتے ہیں دونوں اپلائے کر سکتے ہیں میل 163 فیمل 147 سنٹی میٹر کولیفکیشن اور اس کے بعد ایڈوکیشن پیس سے منظور شدہ ہونی چاہیے اپلائے کرنے کے لئے آپ نے اپلائے ناو کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مکمل اپنی ڈیٹیل اس فارم میں فیل کر دینی ہے آپ نے جس سنٹر پر اپلائے کرنا ہے اس سنٹر کے لئے جس سے راورپنڈی کے لئے اپلائے کرنا ہے تو راورپنڈی آفیسر اس طریقے سے آپ اس کی مکمل ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں آخری طریق جو ہے 16 آخری طریق 16 فروری 22 ہے آپ اس سے پہلے جائن پی ایف ڈارڈ کو ڈارڈ پی کے بے جا کے اپنی ریجسٹریشن کروائیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ